السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دور دور تک کسی زیر روح کا نام نہیں تھا نہ کہیں آدم نہ آدم ذات رستہ بہت طویل اور پرخطر تھا لیکن وہ اس ویرانی سے بھلا کیوں کر خوف زدہ ہوتے ان کے دل میں تو صرف اسی پاک ذات کا خوف تھا جس کی رضا کی تلاش میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے بستی بستی شہر شہر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ عزرت شیخ ابو محمد اس سنسان جنگل سے گزر رہے تھے اپنی کتابوں کو وہ اپنی زنگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمتے تھے اور یہ سرمایہ ایک تھیلے میں ان کے کندے سے لٹک رہا تھا چلتے چلتے انہیں اچانک رکھ جانا پڑا درمیانی جسامت کا ایک دراؤنا سام جو حقیقت میں ایک شیطان تھا ان کا راستہ روکے کھڑا تھا ایک لمحے کو تو وہ چونکے پھر راستہ بدلنے کے خاطر اپنا روح موڑنے ہی والے تھے کہ حیرت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا سامو کھول کر انسانی آواز میں کلام کر رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے مجھے پناہ درکار ہے کیوں کس سے کس لیے وہ طالب علم حیرت سے گویا ہوئے مجھے ایک دشمن سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو سام بڑی لجاجت سے بولا شیخ ابو محمد نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا پھر بولے ٹھیک ہے آ جاؤ یہاں میری چادر کے نیچے آ جاؤ میں تمہیں یہاں چھپا لیتا ہوں اس طرح تم اپنے دشمن سے محفوظ رہو گے نہیں نہیں وہ بڑا ظالم ہے وہ مجھے یہاں سے ڈھونڈ نکالے گا پھر تم مجھے اس سے نہیں بچا پاؤ گے سامپ رونے اور گڑ گڑانے لگا اور کہاں چھپاؤں تمہیں شیخ ابو محمد بولے تم اپنا موں کھولو میں تمہارے پیٹ میں اتر جاتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ علج گئے خدا کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سامپ بری طرح گڑ گڑا رہا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس امت سے ہے شیخ ابو محمد نے ایک خیال کے تحت پوچھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں سامپ فوراں بولا تب ٹھیک ہے آ جاؤ انہوں نے اپنا موں کھولا اور سامپ ان کے پیٹ میں داخل ہو گیا یہ عمل کرتے وقت وہ ذرا بھی نہ ہچکچائے تھے آخر ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو درمیان میں آ گیا تھا ایک مظلوم کے امداد ہو رہی تھی اور وہ مظلوم اگرچہ خطرناک اور ناقابل اعتبار برادری سے تعلق رکھتا تھا لیکن با قول خود وہ ان کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا وہ حدیث کے طالب علم تھے اور یہ حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھ رکھی تھی کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارے عامال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ جانتے تھے کہ جب بھلائی اور احسان والا یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ بہت خوش ہوں گے پیٹ کے اندر سام کو بٹھائے وہ اپنے راستے پر چل دئیے کچھ آگے گئے تو ایک گھڑ سوار سے ملاقات ہوئی اس نے دیکھا تو رکھ کر بولا بزرگوار آپ نے اس راستے میں کچھ سام تو نہیں دیکھا نہیں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اگرچہ کسے کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے پھر بھی انہوں نے اپنے اس جھوٹ پر اللہ تعالی سے خوب استغفار کیا جب گھڑ سوار نظروں سے اجل ہو گیا تو وہ سام سے مقاطب ہو کر باعواز بلند بولے بہر نکل آؤ تمہارا دشمن جا چکا ہے سام نے اپنا سر بہر نکال کر ادھر ادھر جھانکا پھر کہنے لگا وہ تو چلا گیا اب تم دو باتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کر لو یا تو میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہوں یا تمہارے دل کو دس لیتا ہوں یہ کیا وہ تمہارا دعویٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ انہیں جھٹکا سا لگا ہا ہا وہ تو سب جھوٹ تھا جان بچانے کا ایک بہانہ سام نے شیطانی قہقے لگاتے ہوئے کہا تم نے نا اہل پر احسان کیا اور فریبی پر اعتماد کی غلطی کی اب اس کی سزا بھی بھگتو اچھا پھر تم مجھے اتنی محلت دو کہ میں سامنے والے پہاڑ کے دامن میں بہتے چشمے پر جا کر وضو کروں اور دو رکت نماز ادا کرلوں ٹھیک ہے تمہیں اتنی محلت دے دیتا ہوں وہ دل ہی دل میں یعنی شیخ ابو محمد دل ہی دل میں ام من یجیب المسترہ ادا دعاہو پڑھتے ہوئے پہاڑ کی طرف چل دیئے چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک سفز پوش آدمی سامنے آ کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا اے ابو محمد آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے انہوں نے ساری کہانی سنائی تو سفز پوش نے ایک پتہ نکال کر دیا اور کہنے لگا اس پتے کو چبا کر کھا لیجئے شیخ ابو محمد نے ایسا ہی کیا چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ان کے پیٹ میں سخت مرور اٹھا اور سامپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اجابت کے راستے بہر نکل آیا شیخ ابو محمد نے تشکر امیز نگاہوں سے آپ نے محسن کی طرف دیکھا اور بولے آپ کون ہیں اللہ آپ کو رضا خیر دے آپ نے اس موزی سے مجھے نجات دلائی ہے سبز پوش مسکر آیا میں ساتھویں آسمان کا ورشتہ ہوں جب تم نے امی یجیب المسترع اداہ دعاہ پڑا تو میں ساتھویں آسمان پر تھا مجھے حکم ہوا کہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں یاد رکھو ابو محمد کبھی بھی احسان اور بلائی کو نہ چھوڑنا بلائی خواہ کسی سے کی جائے رہ گاں اور بیکار نہیں جاتی شیخ ابو محمد تاریخ میں نمیری کے نسبے سے معروف ہیں اللہ ان پر اپنی بے پایا رحمتیں نازل فرمائے یہ ایمان افروز واقعہ شیخ ابو محمد نے خود بیان کیا نوٹ یہ واقعہ کرنے تقریباً گیارہ سال قبل حیات الحیوان کی کسی جل میں پڑا تھا لہذا اگر نسیان کی بنا پر نقل کرنے میں کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور متعلق فرمائے اور میں نے دوستو ایک گروپ سے یہ واقعہ لیا ہے دوستو اسی طرح حضرت مولانا عبد المجید دریا آبادی رحمت اللہ تعالی لیکھتے ہیں کہ اچھرا لور کے قریب ایک اسلامی قصبہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت اچھرا کی آبادی لہور سے بالکل الگ کی اور بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت تھے کہتے ہیں کہ کئی سال گزرے اس قصبے کی جامعہ مسجد میں نماز مغرب پڑی جا رہی تھی کہ اچانک ایک نہایت ہی دبلہ پتلا مسافر آیا اور شاملے نماز ہو گیا اگرچہ یہ مسافر محض ہڑیوں کا ڈھانچہ تھا تہم اس کی صورت با اثر تھی نماز پڑی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے تھوڑے عرصے بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا مسجد ہوا اور اس نوارد سے کہا یعنی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس مسافر سے کہا آپ بھوکے ہوں گے میں کھانا لیا ہوں براہ کرم تناول فرمائیں آپ کی بڑی انعیت ہو گئے مسافر نے جواب دیا لیکن معاف فرمائیے مجھے کچھ پریز ہے حضرت آپ کچھ فکر نہ کیجئے یہ سادہ سی روٹی ہے مرچ کم ہے اور گھی بھی بزاری نہیں مقامی مسلمان نے جواب دیا بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے مسافر نے کہا پھر کیا مطلب ہے مقامی مسلمان نے پوچھا مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہری کی طرف دیکھنے لگا چند من بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں طعام حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل چونکہ اس انگریزی راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے اس واسطے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا میں کسی بھائی کو بھی کبھی کھانے کی تکلیف نہیں دیتا حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا معاذ اللہ میں حرام خور نہیں ہوں یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بے پار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں آپ اس کا وہم نہ کیجئے تو پھر آپ کی تجارت کے کس مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا یعنی اس مسافر نے پوچھا کہ تمہاری تجارت کے اندر کئی بھی سود نہیں میں یہ تو نہیں بتا سکتا کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرعہ پر سود بھی دینا پڑتا ہے اس طرح تجارتی مال کے ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں مقامی مسلمان نے جواب دیا تو بہت اچھا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی امیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا ممکن ہے آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اسرار کے متعہت مجبور ہوں لیکن میں مجبور نہیں ہوں بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کے دل شکنی بھی ہوئی مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف مو کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مسترب اور پریشان ہوا اس نے نہایت نادامت سے برطن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا برطن گھر پہنچا کر ہمسائے کے ہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں آپ اپنے ہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلا آئیں یہ ہمسائے مقامی ہسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے مسافر نے نہایت نرمی اور خوش گوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمیش کی ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا حضرت مجھ پر اللہ کا بڑا فصل ہے میری ایک سو روپیہ تنخواہ ہے دو چار روپیہ ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے وہ پچھتر روپیہ تنخواہ پاتا ہے اور دو چار روپیہ روزانہ وہ بھی لے آتا ہے زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایتی محبت اور شیرینی سے سمجھایا کہ اسلام مقدس کی روح سے رشوت سلطانی کس قدع بڑا جرم ہے اور آخر میں اپنی مذہوری زہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا مسافر کے گفتوں کو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ تھانہ اٹھا کر گھر واپس چل دیئے یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے یہ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ دو چار اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر ارز کیا کہ اب کسی زمیدار کے ہاں سے کھانا بھیجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آسکے چنانچہ اسی وقت ایک زمیدار کے ہاں سے کھانا بھیجوانا گیا مسافر نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے جب زمیدار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا ان میں نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کو حکم شریعت کے مطابق جعداد میں حصہ نہیں دیا تھا اس واسطے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں اور لڑکیوں کے حصے شرعی یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ نے ان کے حصے غصب کیے ہیں اور آپ کے ہر لقبے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے نو بج گئے متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمیندہ ونگو سار ہو کر واپس ہوئے مسلمان قلو ممہ فی الارضی حلالن تویبہ کی قسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور یعنی وہ مسلمان مسافر اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا اسی قرآنی کو سوٹی پر پرکھتا تھا اور شرمیندہ کر کے بہر نکال دیتا تھا تمام آبادی میں شور بھرپا ہو گیا جا بجا یہی چرچہ تھا مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی گھروں میں بزاروں میں گلی کوچوں میں جہاں بھی چار آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے جاؤ تو وہ اسی وقت کاروں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں سود خور ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں کم تولتا ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا کوئی کہتا تھا کہ میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملہ اعلان ہو رہا تھا اگرچہ اچھرا میں ہزار ہاں مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی اقل حلال کا متعی بن کر سامنے نہیں آتا تھا وزرگان قصبہ کی گردن خم تھی باعثیس مسلمان زمین میں غرق ہوئی جاتے تھے کہ آج ہزار ہاں مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو اقل حلال کا طالب ہے ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے رات کے دس بچ گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ آسکا اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر اچھرا سے بھوکا چلا جائے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر مسر ہیں جو جو وقت گزرتا جاتا تھا دلوں کا ازدراب بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ رات کے گیارہ بچ گئے آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی ایک شخص نے کہا میں ابھی لڑکیوں کا حصہ دیتا ہوں اور اس نے دے دیا دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں اور اس نے چھوڑ دی تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا اور اس نے سود کا کاروبات ترک کر دیا مختصر یہ مختصر یہ کہ ان کی یعنی ان بزرم کی آن پر اچھرا کے بے شمار مسلمانوں نے توبہ اور استغفار کیے یعنی ان کے لئے اللہ نے توفیق کے دروازے کھول دیے کسی نے رشوت چھوڑ دی کسی نے جھوٹھی گوائی کا پیشہ چھوڑ دیا کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کر دیا اس کے بعد تائبین کی جماعت تھانہ لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اچھرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب امری اصلاح اور توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں مسافر نے جب یہ وارداز سنی تو سجدے میں گر گیا اس کے بعد دستر خان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لوگ میں کھایا اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا صبح کے وقت اچھرا کے بے شمار مسلمان جوگ در جوگ مسجد میں آئے تاکہ با خدا انسان کی زیارت کریں جس کے زہود بے ریانے آپ نے صرف ایک ہی عمل سے اچھرا کے آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنایا دیا تھا مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تحجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے تھے مسافر نے کوئی عواز نہیں کیا کوئی چلہ نہیں کیا کوئی کتاب نہیں چھاپی کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا وہ مغرب سے تاجد تک صرف چند گھنٹے اچھرا کی جامعہ مسجد میں ٹھہرا مگر جب وہاں سے نکلا تو صدحہ مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا وہ اسے مقروسوں نے اپنا قرضہ وصول کر لیا تھا وہ اسے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے وہ اسے جواری جوا چھوڑ چکے تھے یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر صدحہ مرتبہ قرآن پڑا گیا جنہیں بیسوں مرتبہ آواز سنائے گئے اور جن سے متعدد مرتبہ پنچاتوں نے جمع ہو ہو کر اہل حق کے لئے حق کا مطالبہ کیا مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تیب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا پھر لطف یہ کہ یہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات گیارہ بجے ختم ہو گیا ایسے ہی باعمل اور با خدا انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں آؤ اپنے اندر اخلاص اور صداقت پیدا کریں اللہ اکبر اللہ جو سو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں جو سو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام تابعین اللہ والوں کے قصے اپلوڈ ہوتے ہیں اسو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سب تک کے لئے اللہ حافظ جساکم اللہ خیر